جب کسی انسان کے لیے دل میں کروات آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا فرض سمجھتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اے وقت میں وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا تھا رشتوں میں تقاوٹ کی پہلی نشانی خاموشی ہے جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے اور لوگ بکواس بھی بڑے غور سے سنتے ہیں مرد کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لیبرر عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت پہلے لوگ شادیاں نہیں خوشیاں کرتے تھے اب لوگ شادیاں نہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں جس عورت کے اندر دولت کا لالت آ جائے وہ عورت مرد کے قابو میں نہیں آتی مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندیروں میں چمکتے ہیں لوگوں سے سنا تھا کہ وقت بتلتا ہے لیکن پھر لوگوں نے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بتلتے ہیں عورت ایک ایسی خوب برو اور دلتادا چیز ہے جس کے لالچ میں آکھ کر مرد کوئی بھی فیل کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ قتل کرنے میں بھی ذرا سی آر محسوس نہیں کرتا جس عورت کی چھاتھیوں کے نیپل کپڑے سے نظر آ رہے ہوں تو سمجھ جاؤ اس عورت میں گرمی زیادہ مقدار میں ہے ہر عورت پہ جوانی دوبارہ آتی ہے اس کی دوسری جوانی چالیس سال کی آس پاس آتی ہے وہ رنگ اس کے اصل رنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک مکمل عورت بن چکی ہوتی ہے عورت کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا ہے دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا ہے نتیجہ، سلالت، جگڑے، فساد اور طلاقیں ہیں کسی عورت کو یہ دو کام کرتے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس کی نیت قراب ہے اول، کھامو کھامو سکرانا، دوم پاس آ کر نظریں ملانا اگر عورت اپنی دو باتوں پر دھیان دینے لگے تو مرد کو عشق کی بماری لگنا شروع ہو جاتی ہے اپنے مستقبل اور خوبصورتی پر عورت کے ایک عزا سے یعنی اس کے ناف سے خشبو آتی ہے جس کو سومنے سے وقت جماع بڑھ جاتا ہے